آج میں یوکے اور پاکستان کے میڈل کلاس لوگوں کی ڈیلی لائف کو کمپیر کروں گا یوکے میں میڈل کلاس لوگوں کی سیلری تین ہزار پاؤنڈ سے پانچ ہزار پاؤنڈ کے درمیان ہوتی ہے پاکستان میں جب بچوں کو لیپ ٹاپ یا موبائل چاہیے ہوتا ہے تو والدین بڑی مشکل سے کئی سالوں کے پیسے جوڑ کر اپنے بچوں کو یہ چیزیں لے کر دیتے ہیں یوکے میں والدین ٹینشن نہیں لیتے وہاں یہ چیزیں بغیر کسی انٹرسٹ کے انسٹالمنٹ پر مل جاتی ہیں پچاس ساٹھ پاؤنڈ پر منت انسٹالمنٹ پر آئی فون اور لیپ ٹاپ مل جاتا ہے گھر کی بہت ساری چیزیں انسٹالمنٹ پر مل جاتی ہیں گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں مکان بھی مل جاتا ہے سب کچھ انسٹالمنٹ پر مل جاتا ہے وہ بھی بغیر کسی انٹرسٹ کے یوکے میں بچوں کی تعلیم فری ہوتی ہے لیکن جب بچے سٹڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد جوب کرنے لگتے ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ ان کی سیلری میں سے ایک خاص مدد تک تھوڑے تھوڑے پیسے کاٹی رہتی ہے یوکے میں رہنے والے بڑے لوگوں کو ہر مینے کچھ نہ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں وہاں پر جانے والے کبھی واپس نہیں آتے کیونکہ جو سہولتیں وہ لوگ دیتے ہیں وہ ہمارا ملک کبھی نہیں دے سکتا اگر آپ کی تعلیم انٹر سے زیادہ ہے تو میرے انسٹرگرام پر آپ میسج کر سکتے ہیں ہیلو ہائے کرنے کی بجائے یا حال چال پوچھنے کی بجائے ٹو دی پوائنٹ اپنا کوئسچن کریں اگر آپ کی تعلیم انٹر سے کم ہے تو یوکے میں اپنا کوئی رشتے دار ڈون لیں وہی آپ کو بلا سکتا ہے ورنہ آپ نہیں جا سکتے یوکے میں جانے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ چلے جائیں سب سے مزے کی بات باہر کے ملکوں میں فرقہ واریت نہیں ہوتی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے کیونکہ لائف پور سکون ہوتی ہے مسلمانوں کی مسجدیں علاق ہیں مسلمانوں کے قبرستان علاق ہیں وہاں اللہ نے رزق بہت زیادہ دیا ہوتا ہے وہاں نہ کوئی بل دینے کی فکر ہوتی ہے نہ بچوں کی فیز دینے کی فکر ہوتی ہے اور پاکستان میں میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو نماز میں صرف اپنی روزی کے لیے ہی دعائیں مانگتے ہیں اور پاکستان میں لوگوں کے پاس تین ٹائم کے خانے کے پیسے نہیں ہوتے